میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجے اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو لائک کیجے اور فوروٹ کیجے تاہیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور جو آج سی اے ایکٹ کے بارے میں جو سپریم کورٹ میں کروائی ہونے والی تھی اس کے اوپر ان سے جانکاری لیتے ہیں کورٹ میں آج کیا ہوا تو تاہیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ بتائیے جو سی اے ایکٹ ہے اس کے بارے میں جو آج کورٹ میں سنوائی ہونے والی تو اس کا کیا ہوا دیکھے آج تین جیس کی بنچ نے جو چیف جسٹس لیڈی جو تین جیس کی بنچ نے آج سنوائی کی تھی اور آج سنوائی میں سب سے بڑا انہوں نے فیصلہ کیا کیا کہ انہوں نے اس کیس کو لارجر بینچ یعنی کونسٹوشنل بینچ کیس پر افر کر دیا اس سے کیا معلوم چلتا ہے کہ یہ بھی اس کی کونسٹوشنل ایمپورٹنس کو اس کو تیسٹ کرنا ان کو ہی معلوم ہے اس کے لیے وہ لوگوں نے لارجر بینچ کو یہ کیا ہے اور آج انہوں نے ون فارٹی فور پیٹیشنز کو انہوں نے ہیئر کیا اور بہت ساری پیٹیشنز آج تک فائل ہوئی نہیں یا نمبر ہی نہیں ہوئی ہوگی تو امید کرتا ہوں میں آگے جب لارجر بینچ کے پاس جائے گی تو اور پیٹیشنز بھی اس میں نمبر ہیں تو آج سف کورٹ میں کیا ہوا ہے کہ ایک تو انہوں نے لارجر بینچ کو ریفر کیا ہے دوسرا انہوں نے کوئی سٹے آج کو گراند نہیں کیا ان کا پیچھے مقصد کیا تھا کہ سنٹرل گورنمنٹ کو لاشتایم انہوں نے بولا تھا کہ ابجکشن دالو سنٹرل گورنمنٹ کو کوئی سٹائنگ دالا نہیں تو انہوں نے کا ایک جو سٹارٹنگ میں سے جو ان کا سٹائنگ ہے کہ اب تک کم سنٹرل گورنمنٹ کو سننیں گا نہیں اب تک کم سٹے گراند نہیں کریں گے تیسرا ایک اور کیا ہوا ہے کہ سنٹرل گورنمنٹ نے ایک ٹانسفر پتیشن ڈالی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی دوسرے ہائی کوٹس میں انڈیا کے دوسرے دوسرے ہائی کوٹس میں سی اے سے یا نپی آسی ریلیٹی جو بھی پیٹیشن ڈالی ہے وہ ٹانسفر اس کیس میں کرنا اور ان کی بھی ساتمی ہیرینگ ہونا اور کوئی ہائی کوٹ اس کو انٹرین نہیں کرنا تو ہائی کوٹ نے آج سپریم کوٹ کے بینج نے اسپریسپیک ڈائریکشن دیا اور یہ پورے ہائی کوٹس کو ڈائریکشن دیا کہ آپ سی اے اور این پی آر سے ریلیٹی کسی ہی پیٹیشن کو انٹرینمنٹ کرو اور چاہیے تو ان کو واپس بھیجو آپ ٹھیک ہے تو یہ لارجر بینج میں جو ٹانسفر کیا ہے اس کو ہم پوزیٹیو لیں یا نیگیٹیو دیکھیں میں اپٹیمیسٹ آدمی ہوں اس لئے میں بولتا ہوں یہ بہت پوزیٹیو ہے کیونکہ کوٹس نے بھی سمجھا کہ اس میں کونسٹریشنل کوششن انوال ہے تو اس کو کرنے کے لئے کونسٹریشنل بینج کو ڈیسائد کرنا ہے تو اگر یہ کونسٹریشنل ٹیسٹ جب ہوسکا ہوگا اگر ہم ایک چیز کو کونسٹریشنل کے پیرامیٹر میں تیسٹ کرنے جائیں گے تو جو کونسٹریشنل جو فنمنٹل یا بیسک سٹیکچر ہے وہ سارے پیرامیٹر میں ایکٹ ہو رہا ہے یا ہوسکی تیسٹی ہوگی جب کونسٹریشنل کے علاوہ جب کوئی کوٹ کرتا ہے تو انہیں بھی کونسٹریشنل پینٹ کو مگر اس میں کچھ جو ایشوز رہتے ہیں نا کچھ رہ جاتے ہیں وہ تو اب یہ محصول ہوں لارجر بینج میں ایک ایشوز کو اچھی رنگ سے کور ہوگا اور کوٹ نے بھی اس کیا سمجھا ہے کہ اگر یہ اتنے لوگ اس پر ایجیٹیشن کر رہے ہیں اتنا لوگ اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں تو نیچولی اس کی ایک لینڈ مارک ہمیں اس کو ایک ڈیسین دینا مجھے گا اسی لئے اس نے کنسٹری کر کے کوٹ نے لارجر بینج کو دیا تو یہ پوزیٹیو ہے چیز یہ ہے تو یہ بتائی کہ ابھی تک جو لوگ سی اے ایکٹ کے بارے میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کو کرنے سے کیا کچھ فائدہ آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں آج تک جو ہے دیکھیں اس میں جو پروٹیسٹ کرنے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جو سی اے کی جو گورنمنٹ نے کانون بنائے تھا گورنمنٹ کو نکلنا پڑا روڈ میں کہ بتانے کے لئے ہم کانون کیوں بنائیں تو یہ سب سے بڑا ایک تو پوزیٹیو آسپیکٹ ہے دوسرا اس دوران بہت ساری پیٹیشنز سپریم کورٹ میں آئی تھی جو پرو سی اے یا سی اے کو دیکلیر کر روڈ میں کہ اچھا ہے چیف جسٹین نے اس کو سب کو انٹرٹین نہیں کیا تو ایک تو یہ میسیج دیا کورٹ کو معلوم چلیا کہ اس کے بارے میں ایک انرسٹ ہے لوگوں کے بیچ میں دوسرا کیا ہے یہ اتنی پیٹیشنز جو ہو رہی ہیں جیسے کسی بھی کیس میں آپ نے دیکھا ہے اور انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے بہت ساری پیٹیشنز جو کی پیپلین میں جو آگے چل کے فائل ہوئے گی تو کسی بھی کیسی میں اتنے لارج نمبر میں بہت ساری پیٹیشنز یا ہزاروں لیٹر پیٹیشنز یا پروٹیسٹ کبھی ہوتے نہیں تھے تو اسی لئے کورٹ بھی دھیان میں دیکھے رکھے گا اور آج تک جو ہوا ہے یہ صرف ایک اٹینشن ڈائیور کو دلانے میں بہت کامیاب ہوا یہ پروٹیسٹ اور کورٹ کو معلوم چلیا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے جو کی ہر ایک عام ہندوستانی سے افیکٹی ہے تو اس کے لئے بہت طریقے سے وہ لوگ کریں گے اور کورٹ نے جس طریقے سے پہلے دن اس کی کیس کو لیا تھا اس کی بجائے بہت سیریس طریقے سے اس کیس کو اب لیا اس ڈیٹ میں میں سمجھتا ہوں تو یہ پروٹیسٹ کا نتیجہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پولٹیکل پارٹیز اپوزیشن پارٹیز وہ پارٹیمنٹ میں کچھ نہیں بول پائی وہ روڈوں میں بھی نہیں بول پائی اب تک کیا ہوتا تھا ہمارے ڈیموکریسی میں پولٹیکل پارٹیز ہی کسی بھی ایشو کے لئے لیڈ رہی تھی یہ پہلے آبار ایک ایشو میں جس میں عام پبلک نے لیڈ لیا ہے تو یہ پروٹیسٹ سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ کورٹ نے اس کی ایفرٹ کو ان کو رکھنائز کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بتا ہے آخر میں کہ یہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو اس بل سے ناراز ہیں ان کے لئے کیا سندے سے دیکھیں بیسیکلی کیا ہے یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ پروٹیسٹ میں عام طور پر گورنمنٹ کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پروٹیسٹ کر کے تھک جائیں گے اسی لئے گورنمنٹ عام طور پر ریلیکس رہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہوم منسٹر بولتے ہیں تم کچھ بھی کر لو پیچھے جائیں گے نہیں کیونکہ گورنمنٹ کو معلوم ہے ڈیمونٹیزیشن میں ہم نے اتنا بڑا سٹیپلیا لوگوں نے چو چکا تک نہیں کی جیسٹ میں ہم نے اتنا بڑا سٹیپلیا لوگوں نے کچھ چپا تک نہیں کی تو اسی طریقے سے گورنمنٹ کو کیسا لگا تھا کہ اس میں بھی وہ کچھ نہیں کریں گے اب چونکہ لوگ توڑا وقت مل جا رہا ہے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں تھک جانا نہیں ہے اور مجبوتی کے ساتھ اس پروٹیسٹوں کریں اب پروٹیسٹوں میں عام طور پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ کرتے ہیں جب بڑے پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو مینج کرنے کے لئے پھر ہمیں پولیس سے پرمیشن لینا ہمیں اس سے لینا پچاس چیزیں رہتی ہیں تو میری کہہ رہا ہے آپ لوگ بڑھ جائے بڑے پروٹیسٹ کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ اور کانسٹینٹلی کیجئے اور میں نے ایک لوگوں نے لوگوں کو خاص طور پر مسلم کو کیا تھا کہ تم لوگوں نے بینگلور شہر کے اندر تین چار لاکھ لوگوں کو جمع کر آپ لوگ تھک چکے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ جمعہ ہفتہ ایتوار تین دن کنٹونیسلی آپ اپنے مسجد کے پاس جو بھی آپ کا نیرسٹ ایریا آپ پورے نون مسلم کو بلائیے مسجد کے پاس جو آپ کا نیرسٹ پبلک پلیس زیادہ سے زیادہ پچیس سے پچاس لوگ جوڑی آدھے گھنٹے کا پروگرام آپ راشتے کارم چھوٹی سے سپیچ کیجئے اور پریامبل پڑھ کے آپ ختم کیجئے یہ جمعہ ہفتہ ایتوار تین دن کنٹونیسلی دو دن جنس کرو اس کو سنڈے دن لیڈیس کرو اس میں اب آپ سوچیں کہ بینگلور میں پندرہ سو مسجد ہیں اگر ایسا پروگرام جمعہ ہفتہ ایتوار تین دن کنٹونیسلی چار ہزار پانکسو اور اگلی بار سپریم کورٹ میں جب تک کیس آنے تک چار ویک میں کتنے ہو جائیں گے کتنے ہو جائیں گے چار ویک میں چار ویک میں کتنے ہو جائیں گے بینگلور شہر کے ایسے گاؤں بھی ہیں دوسری سیٹیز بھی ہیں اور اس میں ہمیں پولیس پرمیشن لینے کی ضرورت ہے نہ ہی مائک لے آگانے کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی سپیشل آرنجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو ایک آسان طریقہ بتا رہے ہیں جی جی بہت آسان طریقہ اور جتنے بھی اس میں آپ بڑے پہمانے پر بڑے پہمانے پر بگر بڑے گروپ میں اکھٹا ہوئے بگر ہیومن چین بنائی ہے محلوں میں لوگوں کو میسیج دیجئے رنگولی گھر کے سامنے بنائی ہے سی اے کے بارے میں اور چھوٹے چھوٹے ملکے سٹوڈینٹس کو لے کے یا نوجوانوں کو لے کے لیڈیسوں کو لے کے چھوٹے چھوٹے پورے دن اب چھوٹے چھوٹے بس بیس پچیس تیس اتنا آپ کریں گے تو آرام سے وہ کام ہوئے گا بہت اچھا ایفیکٹ بھی آئے گا اس کا تاہیر بھائی آخری میں ایک سوال پوچھو آپ سے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کی سی اے سے ناراض ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا ریدن ہے لوگ کچھ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں دیکھیں جو سپورٹ کر رہے ہیں یہ تو صرف ارسے پولٹیکل پارٹی کہنے پر کر رہے ہیں اور بی جے پی خود کلیم کرتی ہمارے کروڑوں ممبر ہیں تو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہی ان کی ممبر کر رہے ہیں ان کو کسی کو معلوم نہیں ہے سی اے کیا ہے اس لئے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو کسی کو معلوم نہیں ہے سی اے اس لئے وہ سپورٹ کر رہے ہیں مر جو سی اے میرے حساب سے ہمارے کانسٹیوشن کے شوشل سیکلر فیبری کے اوپر ایک ڈائریکٹ اٹیک ہے اگر ہم آج ہم مسلمانوں کو میں اس لئے بولا ہوں کیونکہ مسلم جاہدہ لوگ میری اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں مسلم کو صرف اس لئے پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے کہ اس میں نام مسلمانوں کا ایکسکلوٹ کر دیا ہے وہ تو ایک ریزن ہے مسلم کو اس لئے پروٹیسٹ کرنا ہے کہ اگر ہم اس کانون کو جو کی کانسٹیوشن کے بیسک سٹکچرے خلاف ہے اس کو ہم نے آلاؤ کر دیا تو یہ ہندوستان کے بیسک سٹکچرے خلاف ہو جائے گا تو اس کے لئے ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے اس کانون کے خلاف ٹھیک ہے تو میں یہ کہوں گا کہ تاہر بھائی آپ نیکسٹ بار جب آپ آتے ہیں تو ایک سی اے کے بارے میں فل ایک انفرمیشن دیجئے کہ کس کس کو اور کیوں کیا ایمپیکٹ پڑے گا تو سید لوگوں کو بات زیادہ سمجھ میں آگئے بیشک جرور کروں گا تینکیو سو مچ آنے کے لئے اور ایک اپ ڈیٹ دینے کے لئے تینکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک آخر میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے